یہ دیکھیں اب آپ کو بتا چل رہا ہے کہ یہ میں آپ کو پرشے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو پیچھے گئے نظر آرہا ہوگا کہ یہ کافی کھولنے کے باوجود جو ہے اس میں یہ دیکھیں کپڑے کی فولڈنگ کتنی ہے کیونکہ اس کو ٹرپل امبریلا دیا گیا ہے اس لئے اس کا بہت زیادہ گھیر ہے پیچھے ڈبل امبریلا یہ اس کی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے کیونکہ اس کا بھر بھڑا تھا کپڑے کا یہ دیکھیں اس میں کہیں جوڑ نہیں آیا اور ہم نے یہ دیکھیں یہ لیس لگائی ہے اور لیس میں بھی آپ کو کہیں دھاگا نہیں نظر آرہا کیوں کیونکہ ہم نے نیچے یہ دیکھیں نیچے ہم نے کپڑے والا دھاگا یہ اس کی ہے یہ دیکھیں اور اوپر جو ہے یہ دیکھیں اوپر کوئی نظر نہیں آرہا نہ بلو پہ بلو نہ گرین پہ گرین کچھ نظر نہیں آرہا کیوں کیونکہ تار یوز کی گئی ہے یہ فشوائی جسے ہم پیکو بزار سے کرواتے ہیں اور جو فرنٹ ہے وہ ہم نے سنگل امبریلا یوز کی ہے اور سنگل امبریلا میں یہ دیکھیں یہ ہم نے آگے سے شورٹ رکھا ہے یہ دیکھیں یہ آپ شیپ دیکھ رہے ہیں جہاں جا رہی ہے یہ ہم نے وہ دیکھیں وہ باڈی لی ہے ایٹین ایچ کی ایٹین کے بعد ہم نے ایٹین ہی آگے بڑھایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہ ایسے اس طرح سے راؤنڈ دے دیا یہ پیچھے سارا ہمارا امبریلا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی بڑی میکسی ہے جو اس طرح سے شیپ پتہ نہیں چال رہے ہیں یہ تقریباً سکسٹی فائف انچ اس کی لیندھ ہے ٹوٹل یہ فلور ٹچ فلور آپ کی میکسی بنے گی اور بہت خوبصورت لگے گی آپ نے اس طرح کے کپڑے میں ایک اور بچی کی میکسی بھی دیکھی ہوگی وہ امبریلا نہیں تھی اس کو ہم نے امبریلا یوز کیا ٹرپل امبریلا میں یہ دیکھیں اس کا یہ جوڑا ہے اس کے بعد یہ سنگل ہمارا یہ سنگل امبریلا کی یہ دیکھیں آپ اوپر جا رہی ہے شیپ یہ دیکھیں وہ اور ادھر سے ایسے راؤنڈ میں جا رہی ہے شیپ اور اس کے بعد یہ جوڑا اس کا اس کے بعد یہ سارا گھیر یہ دیکھیں پیچھے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ کافی گہر ہے کیونکہ ہم نے اس میں ٹرپل امبریلا یوز کی ہے اور جو اور جو ٹرپل امبریلا ہے ٹرپل امبریلا میں ہم نے پچھلے دو ڈبل اکٹھے امبریلا سکاٹے ہیں اور جو یہ فرنٹ ہے یہ والا یہ صرف یہ جوڑا ان کا یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے صرف یہ فرنٹ پہ جو جوڑ نمائیا اور ہے یہ ہے پیچھے آپ کو کوئی ایک جوڑ نہیں آئے گا جس میں امبریلا میں ہم نے امبریلا دیا ہم نے ڈبل امبریلا کٹھا کاٹ کے کیونکہ اس کپڑے کا بھر کافی تھا تو ہم نے اس کو ڈبل کٹنگ کر کے یہ جوڑ صرف یہاں فرنٹ کے سائٹ پہ اٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم تھوڑا سا راؤنڈ دیں گے راؤنڈ میں یہ نون کی شیپ آئے گی بے شیپ نہیں ہے یہ نون گہرائی میں شیپ ہے گہرائی میں شیپ جا کے پھر ڈراؤنڈ میں جا کے یہ سارا نیچے امبریلا جو کپڑا آپ کو نظر اکٹھا آ رہا ہے اس کا بہت زیادہ گہر ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت سی میکسی تیار ہوتی ہے یہ اب ایک لک پروپر دکھانے کی آپ کو اس کی نیچے ہم نے گھرارا سی ہے تاکہ جو اوپر کی ڈراؤنڈ شیپ آ رہی ہے اس میں جب آپ نیچے کوئی لہنگا گھرارا شرارا بنائیں گے اور اس کا لک یہ دیکھیں یہ لکسے چینج ہو کیا آئے گا تو یہ بہت خوبصورت ڈریس بنے گا آپ کا اس کی بقائدہ آپ کو ایک پچھر دیں گے ساتھ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے صرف ٹھوڑی مہنت زیادہ ہے لیکن بہت خوبصورت ڈریس تیار ہوتا آپ کا ہمارا یہ جو شیپ ہم نے ایسی رکھی اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ جب گھرارا نیچے آپ پہنو گے اور جب وہ نظر آتا ہے اور کنٹراس لک بنتا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک جو اس کا یہ دیکھیں یہ ایک کا ہی اتنا گھیر ہے یہ دیکھیں یہ کتنا فرشی گھرا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کتنا گھیر ہے اور کھلا جو فرشی گھرا رہا جو ہوتا ہے فٹنگ میں نہیں کھلا یہ ایک پاؤں اور ایک پاؤں وہ اور یہ جب نیچے آپ پہنو گے اور یہ ڈریس جب آپ کا ریڈی ہو کے کیری کرو گے تو بہت بہت خوبصورت لگے گا اور امیدہ آپ کو پساند آئے گا اور امیدہ آپ دعا میں یاد رکھیں گے اور آگے کریچ کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی